باغ ہو کے اتنے قریب پہنچ گئیں روینا ٹنڈن کے جنگل کے حدیقاریوں کو معاملے کی جانچ کرنی پڑی روینا ٹنڈن پچھلے دنوں مدھے پردیش کے ست پڑا ٹائگر ریزر پہنچی تھی یہاں سے انہوں نے کچھ تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اس ویڈیو میں روینا کی گاڑی ایک باغ کے بہت قریب سے گزرتی نظر آ رہی تھی اس چکر میں روینا لیگل پچھلے میں پڑتی نظر آ رہی ہیں جنگل کے سب ٹیویزنل آفسر نے کہا کہ وہ اس معاملے کی جانچ شروع کر چکے ہیں اب اس پر روینا ٹنڈر نے جواب دیا ہے روینا نے 29 نومبر کو ایک ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے باغوں کی فوٹو اور ویڈیو نتھی کر رکھی تھی تاڑو امامی شرمیلی اور اس کے بچوں کے خوبصورت شارٹس لیے وائیڈ لائف شارٹس بڑے اپرتی آشت ہوتے ہیں کیونکہ جن کی تصویریں لیے جا رہی ہیں ان کے نیچر کو پڑھا نہیں جا سکتا آپ چپ رہ کر بیسٹ مومنٹ کو کیمرے میں قید کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو سونی زوم لنس 200-400 پر شوٹ کیا گیا ہے اس ویڈیو کے سوشن میڈیا پر آتے ہی کہا جانے لگا کہ روینا کی گاڑی باغوں کے بیعت قریب چلی گئی تھی جس کی پرمیشن نہیں ہوتی اس جنگل کے سب ڈیویزنل آفسر ہیں دیرش سنگ چوہان انہوں نے کہا کہ سینئرز کے آدھے شانوسار وہ اس معاملے کی جانچ شروع کر چکے ہیں دیرش نے یہ بھی کہا کہ روینا کی گاڑی کے ڈرائیور اور اس وقت ڈیوٹی پر موجود عدکاریوں کو بھی نوٹس بھیجا جا چکا ہے ان سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں اس جانچ کی رپورٹ جمع کیے جانے کے بعد آگے ایکشن لیا جائے گا اس کی جواب میں روینا نے ایک کے بعد ایک ٹویٹس کی اس میں انہوں نے لکھا ایک باگ ڈیوٹی رینجر کی بائی کے قریب آ گیا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ باگ کب اور کیسے ریاکٹ کریں گے ہم جس گاڑی سے گئے وہ فارس ڈپارٹمنٹ کی لائسنس والی گاڑی تھی ساتھ میں گائیڈ اور ٹرینڈ ڈرائیور تھے انہیں اپنی سیمائے اور لیگل معاملے کے جانکاری ہے ایک دوسرے ٹویٹ میں روینا نکتی ہیں باگ جہاں پائے جاتے ہیں مہا کے راجہ ہوتے ہیں ہم ان کے سامنے موگ درشک ماتر ہوتے ہیں اچانک سے کوئی بھی حلچل کرنا انہیں چاکا سکتا ہے وہ تو قسمت سے ہم نے کوئی حلچل نہیں کی بس چپ چاپ بیٹھ کر باگن کو یہاں مہا گھومتے دیکھا ہمیں ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جہاں سے ادھک تر باگ گزرتے ہیں اور اس ویڈیو میں نظر آ رہی کیٹی نام کی باگن کو نزدیک آتی گاڑیوں کو دیکھ کر گرانے کی عادت ہے جب یہ معاملہ طول پکڑنے لگا تو روینہ نے ایک اور ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے یوٹیوب ویڈیوز کے سکرین شارٹ شیئر کیے تھے یہ سکرین شارٹ ان ویڈیوز کے تھے جس میں لوگ قریب سے باگو کا ویڈیو بنا رہے ہیں اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا باگو کے قریب جانا کافی ریکلر چیز ہے اور لوگ اس کے ویڈیو بھی اپلوٹ کرتے ہیں آپ کسی گاڑی میں کوئی فیمس انسان ہے تو اس میں کس کی غلطی ہے بے سی کلی روینہ کو لے کر جو معاملہ چل رہا ہے اس میں وہ ان ٹویٹ کے ماندھیم سے اپنا بچاؤ کر رہی ہیں روینہ ایک فرم کی شوٹنگ کے لیے بھوپال گئی ہوئی تھی اسی دوران انہوں نے ست پڑا ٹائگر رزب گھومنے کا من بنایا اور وہاں جاتے ہی ہنگامہ کھڑا ہو گیا آپ اس پورے بیوات کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں